السلام علیکم and good evening my dear brother and sisters کیا حال آپ سب کے خیریت سے ہیں اچھا دوستو ہم present time سے ہم نے سیکھ لیا ہے perfect be your future be اگر یہ آپ کو اچھی طرح آ چکے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو موڈال وربن میں بھی جملے بنانے perfectly آنے چاہیے یہ سیدھی بات ہے because I'm very important اگر آپ کو موڈال وربن میں جملے نہیں آتے تو آپ کے لیے جب ان بولنا سیکھنا بہت مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے بہت سارے جملے جو ہیں موڈال وربن میں لکھے جاتے ہیں بولے جاتے ہیں پڑے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جملے بنانے کا بھی طریقہ آپ کو آنا چاہیے سمجھاری بات آپ کو اوکے فرض کریں کہ موڈال ورب ہوتے کیا ہیں ٹھیک ہے اس کے مطلب کہ آپ کو نورملی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ساتھ موڈال ورب جو ہیں وہ نورملی ہم پڑے جاتے ہیں مثلا کیونکہ ایک آپ نے پڑھا ہوگا پڑھا کیونکہ کیونکہ ہم موڈال ورب تب یوز کرتے ہیں جب ہم نے ترجمہ کرنا ہو کیونکہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں میں یہ کر سکتا ہوں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے میں یہ کر سکتا ہوں تم یہ کر سکتے ہو وغیرہ ٹھیک ہے یعنی اگر آپ اردو میں کہیں تو سکتا ہے سکتی ہوں سکتی ہیں کا ترجمہ کرنے کے لیے آپ نے ایک یونک موڈال ورب لگانا ہے اب میں کچھ اس کے سنٹینسز آپ کے سامنے رکھوں گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مزید اس کی سمجھ آ جائے گی میرے پاس پہلا جملہ میں لکھا ہے کہ اشکان گوٹ شویمن کہ میں اچھی طرح کی کا سکتا ہوں میں اچھی طرح تیر سکتا ہوں تو کیا بنے گا اش اشکان ٹھیک ہے یعنی کہ جب انہوں کو اش کیسا لکھیں گے تو بنے گا اشکان گوٹ شویمن گوٹ یعنی اچھی طرح جو ہے شویمن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ورب ہے نا ٹھیک ہے وہ ہمیشہ اینڈ بھی لکھی جائے گی جنہی جو بھی آپ کا جو ورب کی انفینٹی فارم یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پارٹس پر سوائی نہیں ٹھیک ہے تو شویمن گشمومن ٹھیک ہے آپ نے ہمیشہ انفینٹی فارم جو ہے وہ سنٹنس کے اور اینڈ پہ لگانی ہے ٹھیک ہے تو اشکان گوٹ شویمن میں اچھی طرح کی کا سکتا ہوں اچھا اگلا جملہ ہے کیا تم آج شام کو آ سکتے ہو کانسٹ دو ہوتے آپ ان کومنٹ کیا بنے گا جی کانسٹ دو اب یہ فکرہ سوال لیا ہے تو کانسٹ کو ہم فکر کے شروع میں لکھیں گے ہوتے ٹھیک ہے آبنٹ ٹھیک ہے کانسٹ دو ہوتے آبنٹ کومن ہیں جو ورب ہے کومن وہ انڈ پہ لکھے جائے گی کیا تم آج شام کو آ سکتے ہو کومن ورب آپ انڈ پہ لکھا دیکھ کانسٹ دو ہوتے آبنٹ کومن کیا تم آج شام کو آ سکتے ہو صحیح ہے سمپل ہے کوئی مشکل تا نہیں اگلا ہے کہ ایک کان درائش شپراخن شپریشن وہ تین باشایں بول سکتا ہے وہ تین لینگویجز جو ہے وہ بول سکتا ہے کیا آئے گا ائر کان ائر ہے اگر زی ہوگا تو یا اس کے ساتھ ہمیشہ اپنے کان لگانا ہے ویسے پہندا ہوئے ٹھیک ہے ائر کان ٹھیک ہے درائے شپراخن درائے درائے کا مطلب تین شپراخن کہتے ہیں زبانوں کو ہے لینگویجز شپراخن ائر کان درائے شپراخن اور جو ورب ہے بولنا شپریشن وہ انڈ پہ لکھا جائے گا ٹھیک ہے شپراخن کہتے ہیں لینگویجز کو زبانوں کو اور شپریشن کہتے ہیں بولنے کو شپریشن ائر کان درائے شپراخن جو ہے شپریشن سپریشن سپریشن نہیں یہاں پہ یہ آئے گا کہ شپریشن مجھے لیکن سکتے ہیں سپریشن ٹھیک ہوگیا ہے اچھا ہم اس پرابلم کو حل کر سکتے ہیں ہم یہ پرابلم جو ہے حل کر سکتے ہیں ہیں تو ویر آئے گا ویر کیونن کیا بنے گا جی ویر کیونن ہیں ویر کیونن ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں کیا اس کا دس پروبلم اس مسئلے کو ٹھیک ہے پروبلم اور آخر بھی کہے گا جی لیوزن لیوزن ٹھیک ہے حل کرنا ویر کیونن دس پروبلم لیوزن لیوزن آئے گا ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اوکی صحیح ہے ایک جملہ میرے سے مکمل ہو گئے کہ نہیں اگر ایک اور ہے زی کیونن امپارک شپیلن ٹھیک ہے اگر ایک جملہ اور دیکھنا ہے کیونن کا دیکھیں زی کیونن کے وہ پارک میں کھیل سکتے ہیں زی ہوتا ہے اور فورمنزی بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو مرسی رکھانے زی کیونن ٹھیک ہے ایم پارک شپیلن شپیلن ور بینٹ پہ آئے گا ٹھیک ہے کہ وہ لوگ پارک میں کھن سکتے ہیں چلیں اب اگلا مدار ورم ہے اگلا مدار ورم لیتے ہیں اب جس ٹھیک ہے یہ تو ہوگا مکمل کیونن کے ٹھیک ہے اس کی مجھے بھی تک آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کیا کہنا ٹھیک ہے اگلا مدار ورم جو ہے وہ کہتا ہے ڈیورفن ڈیورفن کب لگاتے ہیں ڈیورفن ڈیورفن کب لگاتے ہیں جب آپ نے کہنا ہو اجازت لینی ہو کسی سے اجازت کچھ جملے میں بتاتا ہوں آپ کہتے ہیں کہ کیا میں کھڑکی کھول سکتا ہوں یعنی مجھے اجازت ہے کھڑکی کھولنے کیا بنے گا ڈار فش ہے ڈار فش دس فنسٹر فنسٹر اوفنن اوفنن ورم ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کسی بھی مدار ورم میں اپنے جملہ بنانا ہے اس میں جو ورم ہے مجھے اپنے اینڈ پر لکھنی اوفنن کیا خیال ہے اوفنن گناو ڈار فش ٹھیک ہے دس فنسٹر اوفنن ٹھیک ہے اگر آپ کو لکھاتے ہیں کانش دس فنسٹر کی کھول سکتا ہوں لیکن اس میں پھر آپ کا یعنی کہ پلائٹلی یعنی کہ اجازت کی سنس نہیں پہی جائے کیا میں یہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے کسی سے پوچھنا ہے اجازت نہیں کیا میں یہ کھول سکتا ہوں پھر ڈار فائے گا ڈار فش دس فنسٹر اوفنن ٹھیک ہے ورم اینڈ پہ رہے گی کوئی بھی مدار ورم ہوگا اس کے جو ورم اینڈ پہ دکھے جائے گی ٹھیک ہے اگر کیا کہتا ہے بچوں کو یہاں سموکی کرنے کی اجازت نہیں ہے بچوں کو بیسی اجازت میں ہوتی نہیں ہے اگر یہاں ایسی کہہ رہتے ہیں آپ کو یہاں پہ سموکی کرنے کی اجازت نہیں ہے زی ڈیور فن کیا کہیں گے ہم زی ڈیور فن ہیں زی ڈیور فن ہیر نشت راوکن کیا کہا ہے ایسے کہہ رہتے ہیں نشت اور راوکن ہوتا ہے سموکی کرنا تو ور راوکن ورم اینڈ پہ لگائی گے ہم زی ڈیور فن ہیر نشت راوکن کہ آپ کو یہاں پہ سموکی کرنے کی اجازت نہیں ہے ہیں اور کیا آزت ہے ہاں ہمیں کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے ایک جمعہ بھی زبردست ہے ہاں ڈیور فن 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 نشت ٹھیک ہے نشت اور ورہ بین پہ داخل ہونا داخل ہونے کو انڈوش میں کہتے ہیں بتریٹن انٹر ہونا یعنی کہ ٹھیک ہے داخل ہونا بتریٹن ہے بتریٹن کیا بنیگا ہمیں کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کو اجازت ہے یہ ٹھیک ہے کہ ایجور فن ڈیور فن ڈیور فن ڈیور فن ڈیور فن سمجھاری بات آپ کو مشکل نہیں ہے تم لوگوں کے اجازت ہے تم لوگوں کا بھی گھر جانے کی اجازت ہے صحیح ہے تو اس طرح آپ پر دیورپن میں یہ جملے بنانیں گے یعنی کہ دیورپن آپ نے مدالور کب یوز کرنا ہے جب آپ نے کہنا ہے کہ یہ اجازت ہے کیوں لنے جب آپ کر سکتے ہیں یعنی دیورپن کے میں نے جملہ پر سمجھ رکھیں تو آپ کو سمجھا چکی ہوگی اس کی اور اگلہ ایک اور مدالورپ دیکھیں جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہے موسن ہے موسن اگر آپ یہ مدالورپ دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کم یوز کرتے ہیں جب آپ نے کام موس کرنا ہے لازمی کرنا ہے مثلا اگر آپ کہتے ہیں اس کا اگر اس کا ترجمہ چاہے تو موسٹ کا بھی انگلش میں کر سکتے ہیں اور ہیو ٹوڈ میں جو کرنا پڑتا ہے یہ دونوں ترجمہ بھی یوز کر سکتے ہیں موسن کے لیے مثلا اگر موسن کا کہتے ہیں کہ مجھے صبح سویرے جلدی اٹھنا ہے یا مجھے صبح سویرے جلدی اٹھنا پڑتا ہے مجھے صبح سویرے جلدی اٹھنا پڑتا ہے اس موس ٹھیک ہے یہ دا مورگن فرو آفشتہ ہیں اس موس کیا بنے گا اس موس ٹھیک ہے مورگن اوکے فرو آفشتہ ہیں ٹھیک ہے فرو آفشتہ ہیں موسیقی بریبراہ براغی سے ٹھیک ہے آفشتہ ہیں آفشتہ کا مطلب ہے اٹھنا ہم موسیقی ہوں اتھو اوجہ سمجھاری بات آپ کو اس موس و بعد وہ کی نید یہuko موسیقی مجھے صبح سویرے جلدی اٹھنا پڑتا ہے اوکے یعنی جو کرنا پڑتا ہے یہ ٹھیک ہے مجھے نزانہ کام کرنا پڑتا ہے مجھے اٹھو کام کرنے پڑتا ہے مرجح کے دون جرمن سکڑیں پڑتی ہے مجھے رزانہ سہر سے ٹھیک ہے پڑتا ہے ٹھیک ہے جو کا موس کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے ہے اگرہ دیکھیں کہ ہمیں 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 وقت کی پبندی کرنی چاہیے یہ بھی اچھا جبلہ ہے کیا ہے ویر کے ساتھ موسن آئے گا ویر موسن پیومٹلش زائن پیومٹ ہے پیومٹلش ٹھیک ہے اور آخر میں ورب زائن آئے گا ہونا ہے ویر موسن پیومٹلش زائن کہ ہمیں وقت کی پبندی کرنی چاہیے زائن اور بینڈ پی آئے گا ٹھیک ہے اور کیا پڑھ سکتا ہے زائن کا موسن کا کہ زی موسن دیزے ریگل بفاغن تم کو یہ کبانید کی پہر بھی موس کرنی چاہیے زی موسن آپ کو ٹھیک ہے کیا کرتے ہیں زی موسن زی ہے تو موسن آئے گا ٹھیک ہے زی موسن آگے کہا جی دیزے ریگل دیزے ریگل ٹھیک ہے بفاغن ہونا چاہیے ورب کے نہیں بفاغن یا بفاغن بفاغن ہوتا ہے بفاغن کا مطلب ہوتا ہے ان کی مطلب کے پیروی کرنا یا ان کو ان کا ماننا فالو کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو کیا بنے گا زی موسن دیزے ریگل دیزے ریگل کبھی یہ کبانید جو ہے ان کو بفاغن کرنا چاہیے ان کی پیروی کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور اگلا موڈال ورب دیکھیں تین تو امینے پڑھنئی ہے اگلا موڈال ورب کیا ہے زولن کا مطلب کیا ہوتا ہے زولن کا مطلب ہوتا ہے چاہیے شڈ ہیں زولن ایس او ڈبل ای این ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شوڈ انگلش میں آپ کو پتہ ہی ہے شوڈ کے مہنم ٹھیک ہے تو چاہیے ہیں تو یہ نورملی کسی کو اپنے ہدایت دینی ہو بھی تمہیں یہ کرنا چاہیے تمہیں اس طرح کرنا چاہیے ہیں کسی کو اپنے کوئی انسٹرکشن دینی ہو تو اس میں یہ کہہ سکتے ہیں مثلا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے فرض کریں ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ٹھیک ہے ایم ایم آئے گا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے یہ بھی ٹھیک ہے تمہیں زیادہ سبزیاں کھانی ہیں چاہیے کیا بنے گا دوزولست دو کے ساتھ کہے گا دوزولست ٹھیک ہے میر گمیوزے ایسن ہیں گمیوزے ایسن دوزولست میر گمیوزے ایسن غربہ پینڈ پھر نگا لیں گے سیمپل ہیں دوزولست میر گمیوزے ایسن تمہیں زیادہ پل کرنے چاہیے ہیں اور تمہیں میٹنگ تمہیں وقت پار میٹنگ جو ہے ٹائمیلی یعنی وقت پار میٹنگ میں آنا چاہیے ہیں دوزولست کیا بنے گا دوزولست ٹھیک ہے پیونکٹلش ٹھیک ہے پیونکٹل پیونکٹ ٹھیک ہے پیونکٹلش پیونکٹلش سم میٹنگ کومن سم میٹنگ سم میٹنگ سم میٹنگ اور کومن 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 بربہ پینڈ پھر لگا لیں گے ٹھیک ہے چلی تین جو میں اس کے بھی ہوگی ہے آئین سوائے در آئے ٹھیک ہے تو تمہیں وقت پہ آنا چاہیے میٹنگ میں یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو ہاں اب رہ گے تو ایک ایک مدال بربہ پڑھ لیتے ہیں میرے خاصے جو زیادہ ضروری تھے جو میں نے آپ سے شہر تکر پر کری دیئے ہیں ہمم такого ولم والا کا مطلب کیا ہوتا ہے والن کے مدال برب پی جمع ہے دیکھیں؟ ہمم ٹھیک ہمہم کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے پڑا ہو گئے والن ہم پڑا کیا والن کا مطلب ہوتا ہے تو وانٹ چاہنا یا چاہتا ہوں ٹھیک ہے والن کا مطلب ہوتا ہے تو وانٹ ٹھیک ہے چاہتا ہوں ٹھیک ہے اشنائی میں ایک نویں گاڑی کی done چاہتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک نوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں اس ویل آئے گا اس ویل ہوئے گا اس ویل آئین نوئیس آوٹو اس ویل آئین نوئیس آوٹو ٹھیک ہے جی آگے کیا تھا خریدنا خوافن ہوتا ہے خریدنا تو خوافن پر باپینڈ پر لگا لے گے اس ویل آئین نوئیس آوٹو خوافن ٹھیک ہے میں ایک نوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں اور کیا تم ہمارے ساتھ سینے میں جانا چاہتے ہو کیا بنے گا کیا تم ہم ایسا سینے میں جانا چاہتے ہو ٹھیک ہے وہ کام نہیں کرنا چاہتی ہے کیا بنے گا وہ کام نہیں کرنا چاہتی ہے چلیں آخر جمعہ دیکھیں وہ جرمنی کا سفر کرنا چاہتا ہے وہ جرمنی کا سفر کرنا چاہتا ہے ایر ویل ایر ہے ایر ویل ناگ دوچلان رائزن ایر ویل ناگ دوچلان ڈوچلانٹ ٹھیک ہے جی رائزن رائزن کا مطلب ہے سفر کے نمارے بینڈ پر جائے گی ٹھیک ہے رائزن اوکے دیپرس ٹھینکیو ویری مچ پر واشنگ یہ کچھ میں نے موڈال بربن کی چلی آپ کے ساتھ رکھیں مجھے امیدہ کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ موڈال بربن میں جو بھی آپ نے موڈال برب لگانا ہے اس کی آپ نے کونجوکیشن کرنی ہے جیسے سبجیکٹ کے ساتھ سے جو بھی موڈال برب ہوگا اس کی کونجوکیشن کرتے جائیں اور آخر میں برب کی فرسٹ فام لگاتے جائیں سیمپل سو تھانکیو ویری مچ پر واشنگ اور مور ویڈیوز دونٹ فرگیت تسوبسکرائب نیسی تنیسیو ویری سون جی کیر اللہ حافظ